موسیقی 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 کہ پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز نے پاکستان کی بہاف پہ آٹھ ایوارڈز حاصل کیا اور یہ جو تمام جو ایک ایوینٹ تھا یہ ٹکھنالوجی کو پرموٹ کرنے کے لیے تھا اچھا اب ہمیں کچھ بات سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ آگی نا مجھے پاکستانی کی زبان میں آپ نے بات کر رہا ہے اور مزید کی بات یہ کہ اس کے اندر ایک گولڈ ایوارڈ تھا اور باقی سیون میرٹ ایوارڈ تھے تو ہماری جو آئی ٹی کمپنیز ہیں پاکستان کی انہوں نے جو بس میں سونا ممالک میں پاکستان کیا تو آٹھ ایوارڈز ہم نے جیتے ہیں مختلف categories کہ وہ ٹکنالوجی میں کسی سے کم نہیں ہے بلکل کم نہیں ہے خاص طور پر یہ جیسے تصاویر میں آپ دیکھ رہے تھے بڑا بڑا کنٹینجن تھا ہمارا بڑی ٹیم تھی پاکستان کی جس نے نمائندگی کی اور خاص طور پر بنائل اس میں جو مجھے سب ساتھ خوشی ہوتی ہے اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جنرلی بھی میں جب سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو ٹوینٹیز کے بچے جو ہیں بلکل بلکل ارلی ٹوینٹیز کے بچے بچے ہیں جو کہ ٹکنالوجی انٹرپرنیرز بن چکے ہیں بلکل بلکل ٹکنالوجی وزرڈز بن چکے ہیں اور یہ مجھے بڑی خوششاہین بات لگتی ہے کم عمری میں جب آپ اپنا کریئر شروع کرتے ہیں کریئر بناتے ہیں آپ کا فوکس رہتا ہے ابھی کچھ تیر میں سمرز ہیں آئیں گی جو کہ ہماری کریئر کے حوالے سے بڑا مزے کا سیگمنٹ آج سدا کے لائیں وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم تو میں سیریسلی بتاؤں ہم سے تو کوئی پچیس چھبیس سٹھائیس سال کے عمر میں پوچھتا تھا حالانکہ میں نے ٹی بی کا کام شروع کر دیا تھا پھر بھی میں ہم لاؤسٹ ہوتے تھے اچھا زندگی میں کیا کرنا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے صبح اٹھتے شام ہو جاتی ہے آج کل کے بچے بڑے فوکس ہیں بلکل وہ اکنالجڈ بھی ہیں انہیں پتہ بھی ہونے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو آئی بلیب یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو چیزوں کا پتہ ہے آپ اس پوائنٹ پر آپ کنفیوز نہیں ہے کہ آپ نے کونسا کریئر یا کونسا فیوچر راپٹ کرنا ہے خاص طور پر ٹیکنالوجی والے بچے تو بڑے کلیر ہے بلکل اچھا جی اگلی خبر کیا ہے اگلی خبر کی جانے پڑھیں تو وہ ووم امپاورمنٹ کے بارے میں اور آپ کو پتہ کہ جہاں پر خواتین کا نام آتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں معشرے میں اپنے آپ کی چیزوں کو کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں تو مجھے تو بہت فخر ہوتا ہے اس بات پر بے شک بلکل اپسلوٹلی تو لہور میں جب پہلی چیف ٹرافک آفیسر اپوائنٹ ہوئی ہیں وہ خاتون ہے اور ان کا نام ہے امارہ اتر وہ نائنٹین گریٹ کی آفیسر ہیں اور جس پوزیشن میں انہوں نے اپلائی کیا تھا مزی کی بات یہ ہے اس کے اندر مرد بھی مقابلے میں تھے واجیوہ امارہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور اس سے مزی کی بات یہ کہ ان سارے سخت مقابلے میں بھی صرف ان کی اپوائنمنٹ ہوئی تھی اور اسی طرح گررہ والا میں آئیشہ بٹ کے نام سے پہلی چیف ٹرافک آفیسر اپوائنٹ ہوئی تھی جن کے آپ کو پتہ ہے کہ جو خدمات ہیں وہ مقابلے ستائش ہیں بلکل اور امارہ آپ کو بھی آئیشہ آپ کو بھی ہم بہت مبارک بات دیں گے اور یہ دیکھیں کتنی زبردست اور ایک وہ کہتے ہیں one picture is more than a thousand words type چیز تو آپ دیکھ دیکھیں نا کہ کتنے کتنے confidence کے ساتھ مرد اپنے subordinates کو instruct کر رہی ہیں ان کو ان کو lead کر رہی ہیں بلکل اور یہی چیز دیکھ کے جیسے کہ مناحل کہہ رہی ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ اب وہ stereotypes شعبوں کے ختم ہو چکے بلکل بلکل آپ سکتے ہیں کریئر کے stereotypes ختم ہو چکے ہیں کہ ایک police officer جو ہے وہ سینکڑوں مردوں کو ایک خاتون police officer lead کر سکتے ہیں بلکل یہ بہت اچھی بات ہے بلکل اسی طرح سے دیکھیں تو اولٹ بھی ہے بہت سے stereotypes مردوں نے بھی توڑے ہیں بڑے-بڑے chef beauticians جو شعبے سمجھا جاتا تھا کہ صرف خواتین کی نہیں ہے خواتین کرتی ہیں وہ مرد ہیں وہ excel کر رہے ہیں بلکل absolutely تیسری خبر کی جانے بڑھیں تو وہ کپڑوں کے related ہے کہ کبھی ہمیں بہت سردی لگتی ہے بھی ہم پہلے یہ بات کر رہے تھے بہت سردی بھی ہوتی اور بہت گرمی بھی ہوتی ہے لیکن اب اس کی tension ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کپڑوں کے ساتھ اپنے temperature کو control کر سکتے ہیں کپڑوں کے ساتھ کیا مطلب کپڑا جو ہے پہنا ہے آپ پہنیں گے اور اگر آپ کو بہت سردی لگے گی تو آپ اس کے مطابق اپنے کپڑوں کا temperature control کر سکتے ہیں جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس کا temperature control کرتے ہیں ایسی کا یا کمرے میں ایسی کا temperature control کر سکتے ہیں یا آپ ایسی لگا لیں یا آپ اس کو ہیٹر میں convert کر لیں مزید کی بات یہ ہے کہ یہ jacket's China نے launch کی ہیں ان کے سائنس تھانوں نے اس کے اوپر بڑی research کی تھی اور وہ launch کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ jacket's پہنیں گے تو ان کا جو temperature ہے وہ 10 ڈگری سے لے کر 32 ڈگری تک آپ کا convert ہو جائے گا واہ یعنی اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ اس کو 10-12 ڈگری پہ لے جائے اور میں سے کہی بات یہ سولر کی اوپر بنیمی ہے یہ شمسی تونائی کے اوپر ہے اچھا یعنی کہ آپ دیکھیں اس jacket کی جو back انہوں نے دکھائی ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت ہی کوئی سائنس فکشن والی کسی film کے ایک اندار ہے تو ای بلیو یہ free of cost کوئی energy سورج کی روشنی یہاں پڑتی ہے سولر energy سے یہ generate ہوتی ہے اس کا اندر energy اور جیکٹ اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ اس کو 30 ڈگری پہ لے جائے اگر گرمی لگ رہی ہے تو 10 پہ لے جائے واہ جی واہ تو مجھے لگتا ہے یہ تو مجھے بڑی پسند آئی ہے honestly کہ مجھے تو گرمیاں ایسے ہی نہیں پسند کہ میں اس کو اگر پہنوں اور اگر یہ کبھی پاکستان میں آئے تو I definitely buy it میں اور مناہل ابھی ہنس بھی رہے تھے جب ہم break پہ تھے کہ مجھے مجھ پہ camera cut ہو camera one اگر mid shot پہ تو لگتا ہے سردیوں میں show ہو رہا ہے اور اگر camera 3 مناہل پہ cut ہو تو لگتا ہے کیا لگتا ہے کٹ ہو بھی جائے لگتا ہے کہ گرمیوں میں show ہو رہا ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب ختم ہوگا سیگمنٹ پہ ایسے یوں ٹھٹھرتی ہوئی جائے گی پھر جلدی جلدی جاکٹ پہن لوں گی تصویر کی جانے بڑھتے ہیں تو پہلی جو تصویر ہے وہ ہے عبداللہ زفر سملی ڈام سے انہوں نے ہمیں دو تصویر بھیجی عبداللہ کی تصویر دیکھتے ہیں واہ جی واہ سملی ڈام سے بہت خوبصورت تصویر اچھا مناحل what do you think اس میں filters ہیں نہیں ہیں کم ہیں زیادہ ہیں I think کم ہیں کم ہیں اتنے نہیں ہیں جتنے آج کل چل رہے ہیں اس میں تھوڑے زیادہ نہیں ہیں نہیں یہ فلٹر نہیں ہے مجھے زیادہ پینٹنگ نہیں لگتا ہے یہ ہے تصویر لیکن اتنے فلٹرز لگائیں ہیں پھر تو بہت ہے لگ رہا ہے کہ کسی نے پینٹنگ کی ہے بالکل بالکل آمنہ بھئی ہم نے پابندی نہیں لگا دی تھی یہ فلٹرز والی تصویروں پہ یہ تم نے کدھر سے غلطی سے آگئی ہے واہ جی والیکن عبداللہ thank you very much framing wise بہت اچھی تصویر ہے محمد سائم محمد آیان ان دونوں نے ازاد کشمیر سے ہمیں چار تصویر بھیجی چار تصویر بھی ازاد کشمیر میں جگہ کونسی ہے یہ بھی اپنے سائم اور آیان ہمیں بتلانا تھا لیکن چلی تصویر بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے بس میں کہتا ہوں یہاں پہ میں ہوں اور انٹرنیٹ کے سگنل بھی نہ آرہے ہوں کوئی وائ فائی نہ ہو اور بس ہم پیدن چلتے جا رہے ہوں واہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت سائم ان آیاان thank you very much اچانک سبزہ غائد اور یہ تو بنجر علاقہ آگیا تو میں سے جنرالی آپ کیا are you a mountain person or are you a beach person beach person مطلب پہاڑوں میں پیدا راولپنڈی اسلام آباد میں ہوا اور پہاڑ بالکل ساتھ ہے اور ساری زندگی مری جاتے رہے لیکن ابھی بھی مجھے کا choice نہیں جائے تو میں گوادر اور کراچی کا جو راستہ ہے اس میں جو ہمارے سمندر ساحل سمندر جو ہے ہمارے بلوچستان میں وہاں پہ جا کے وقت بتانا چاہوں گا rather than کہ میں پہاڑوں کی طرف ساہرنور سیف احمد گلے وال لودرا سے انہوں نے ہمیں ایک تصویر بھیجی ہے لوجی گلے وال والوں کی آگی ہے تصویر واہ جی واہ واہ جی واہ اس میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ فلٹرز ہیں ہم اتنے use to ہو گئے کہ normal picture بھی ہم نے اتنے فلٹرز کے ساتھ لگانا شروع کر دی ہے فلٹر کے بغیر بھیجی ہے very bad مسیس دانش ہے گلچن اے اقبال لاہور سے تو انہوں نے ہمیں ایک تصویر بھیجی ہے لوجی مسیس دانش نے کہا واہ جی واہ بہت خوبصورت beautiful یہ دیکھیں نا اب اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی فلٹر ہے بلکل normal تصویر ہے ایمن زہیر ہے رنالا اکارا سے انہوں نے ہمیں دو تصویر بھیجی ہے ایمن کی تصویر دکھائیں جی control room اوہ یہ کیا سین ہے یہ انہوں نے خود بنایا ہے یہ خود بنایا ہے اس میں کیا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے مجھے یہ کلے سے مالٹا ہے اسکیمو ہے درخت ہے وہ مرشے بھی ہیں مرشے کونسی ہیں وہ دیکھیں آپ کونے میں very nice beautiful بھئی زبدست بہت اچھے love it اور یہ پینٹنگ ہے پینٹنگ اچھے یہ مچھلیاں ہوا میں اڑتے ہوئے پہلی دفع میں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھیں درخت سے اوپر مچھلیاں اڑ رہی ہیں بلکل ہے بھئی میں یہاں پہ جانا چاہتا ہوں اچھا messages کی جانے بڑھتے ہیں messages یہ ہیں کہ رجا علی ڈی آئی خان سے اسلام علیکم رائزنگ پاکستان میں حارون صاحب نے پی ٹی وی کی یادوں کی پوٹلی میں سے پرانے ڈراموں کے ساتھ جڑی خوبصورت یادوں کو نکال کر دل جیت لیا ہے یہ تب کی بات ہے جب صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا ایسے ہی یادگار ڈرامے ہوتے تھے ہر ڈرامے کا نام اور جس دن آنا ہوتا تھا شدت سے انتظار رہتا تھا اب تو چینل کی بھی بھرما رہے ہیں اور نہ ڈراموں کے نام یاد رہتے ہیں مستنصر حسین تادر کے ڈرامے دکھائے دیئے بہت اچھا لگا جی بالکل ہم نے پی ٹی وی لاہور سنٹر کو اس ویک فیچر کیا تھا خاص طور پر پی ٹی وی لاہور کے ڈرامے اور آنے والے ویکس میں ہم پی ٹی وی لاہور کے شوز سپورٹس کے پروگرامز اور دوسرے یونڈرز کے اندر جو لاہور سنٹر کی کانٹریبیوشن رہی ہے اس کو ٹریبیوٹ دیں گے اور پھر اس کے بعد پی ٹی وی کراچی سنٹر کی طرف بڑھیں گے اور مجھے لگتا ہے کراچی سنٹر کی بھی دو تین اپیسوڈ ہوں گے کیونکہ کراچی سنٹر کا بھی میوزک ناہور کا بھی میوزک کے حوالے سے بہت کانٹریبیوشن ہے کراچی کا میوزک بچوں کے پروگرامز ڈرامے ڈرامے ڈیسی خوز مطلب ایک اپیسوڈ میں کراچی سنٹر کو cover کرنا پاسبل نہیں ہوگا تو بالکل جڑے رہیے رائزنگ پاکستان کے ساتھ آپ کی پرانی یادیں مزید تازہ کریں گے اگلے میسیج کے جانے بڑھتے ہیں آمنا ہے راولپنڈی سے توسیک انکل آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہوتی ہے آج تو آپ بلکل سکول بوئی لگ رہے ہیں اپنی فٹنس کا راز بتائیں اچھا سکول بوئی یس ویسے واقعی آج یہ جو پرانے وقتوں میں ہم سکول جائے کرتے تھے اب تو بچوں کو سویٹریں پہننی کی ضرورت ہے آپ سردی پڑی ہے لیکن پچھلے مہینے تک سویٹرز ہی نہیں سکول میں تھی جی میری فٹنس کا راز کیا میں بتاؤں میں کئی بار بتا چکا ہوں بس فٹ رہے ہلدی کھائیں صبح جلدی اٹھیں رات کو جلدی سویں الحمدللہ کسی قسم کا کوئی نشا کوئی سگرٹ اس سے آپ دور رہیں اس کے علاوہ میں کیا بتاؤں جم ضرور جائیں اگر جم نہیں جا سکتے تو گھر میں دو ڈمبلز رکھ لیں پانچ پانچ کلو تین تین کلو کے ان کا استعمال کریں پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں کابو ہائیڈریٹس کام لیں لیو جی لیکن آپ نے ایک چیزا بتائی نہیں کیا کہ خوش رہیں ہاں خوش رہیں یس خوش رہیں بالکل محمد محمود ہے سمندری گاؤں چک 451 سے جی 451 چک سے ٹھیک ہے توسیق بھائی کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک بھائی میں اور میری امی آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتی ہیں اور میری امی کی عمر تقریباً 78 ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اے مونڈا بڑی سونیاں گلہ کردہ وا اے مونڈا بڑی سونیاں گلہ کردہ وا آنٹی جی بہت بہت شکریہ اور جو کوٹ آپ نے کل زیبتن کیا ہوا تھا وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا ارے تھنکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ وہ جو میرے کالیگ ہے زیشان کامرمن ان کا کوٹ تھا اور آپ کو یعاد ہے کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے یہی پروموٹ کرتے آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے کپڑے پہن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایک دن زیشان یہ جیکٹ پہن کے آیا تھا میں نے کہا زیشان بہت پیاری ہے کہتا ہے توسیق بھائی اگلے ہفتے آپ اس کو پہنے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے تو کل کے جو میرے کپڑے ہیں اس کا وارڈروب وارڈروب سپانسر بھائے شانی محمد ارسلان سابر ہے سلطان کولونی زلہ مزفرگر تے سیل کوٹ اڈو سے کوٹ ادو میں ٹینتھ کلاس میں پڑھتا ہوں اور ساتھ کھیتی باری بھی کرتا ہوں مجھے آپ کا شو اتنا پسند ہے اور اتنا دلچسپ ہوتا ہے جس طرح لوگ ارتکل غازی اور عبدالحمید ڈراما شاک سے دیکھتے ہیں میں اسی طرح آپ کا شو دیکھتا ہوں جیسے ہی صبح ہوتی ہے میری چھوٹی بہن کہتی ہے رائزنگ پاکستان لگاؤ کارٹون لگانے والے انکل آگئے ہیں وہ کارٹون وارک شاک سے دیکھتے ہیں شکریہ آپ کی پوری فیملی شکریہ آپ کی بہن کہتی ہے کارٹون لگانے والے انکل آگئے وہ یہ نہیں کہتی وہ کارٹون انکل آگئے کارٹون انکل آگئے آئیشہ شمائلہ نور فیصلہ باد سے توسیق سر ہمیں ہو گئی ہیں سردیوں کی چھٹیاں اور امی سردیوں کی چھٹیوں میں نانوں کے گھر نہیں لے کر جا رہے ارے وہ کیوں یہی تو مسئلہ ہے اور شاید ان کا گھر مری میں اس وجہ سے لیکن اتنے دن ہو گئے ہیں آپ بتائیں ہم کیا کریں آپ سکول کی چھٹیاں کیسے گزارا کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے میں تو بعد میں بتاتا ہوں کہ میں سکول کی چھٹیاں سردیوں کی کیسے گزارا کرتا تھا لیکن آپ کی امی سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ لوگ تو بھاگ بھاگ کے سردیوں میں مری جاتے ہیں برف دیکھنے کے لیے آپ کا میکہ اگر مری ہے اور بچے نانی کے پاس مری جانا چاہتے ہیں تو اس سے خوبصورت بات تو ہو نہیں سکتی سردی میں سردی نہیں لگے گی تو کیا ہوگا اور گرمیوں میں گرمی نہیں لگے گی تو کیا ہوگا اس لیے ہائیلی ریکمینڈڈ آپ فیصلہ باد فیصلہ باد سے تھی فیصلہ باد سے فیصلہ باد سے نانوں کے گھر بچوں کو مری ضرور لے کے جائے اور ہم کیسے سردیوں کی چھٹیاں گزارا کرتے تھے ہمارا اُلٹ حساب تھا کیونکہ ہم نے رابلپنڈی میں بچپن گزارا تو یہ بس چھلانگ لگائی تو مری پہن جاتے تھے سکول کالیج کے دوستوں کے ساتھ لیکن ہمیں سردیوں کی چھٹیوں میں امی اببہ لے کے جائے کرتے تھے گجرات اور لاہور گجرات میری نانی کا گھر تھا وہاں بہت لطفاتا تھا اور لاہور میں میری ایک فیوریٹ خالہ جوب اس دنیا میں نہیں ہے اور میرے خالو بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے وہاں پہ ہم جناب خریشنگر میں جائے کرتے تھے ان کے گھر اور وہاں پہ سردیوں کی چھٹیاں گزارہ کرتے تو اس وقت لاہور میں یہ فاغ سماغ نہیں ہوتی تھی بڑا مزہ آتا تھا میری سب سے بڑی اٹریکشن بتا کیا ہوتی تھی منائل چڑیا گھر لاہور کا زو دیکھنے کے لیے بڑا شاک ہوتا تھا اوکے that's it آپ پر اپنے میسیجز بتائیں میرے پاس بھی دو میسیجز ہیں اسد نے چکوال سے یاد کیا کہہ رہے سر آپ کا پرگرام ہم شاک سے دیکھتے ہیں یقین کریں میں بہت لیزی ہو جاتا ہوں سردیوں میں کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا صرف اور صرف موٹیویشن ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر آپ کا شو دیکھ کر کہ صبح صبح کیسے فل انرجی کے ساتھ سردیوں میں بھی آپ آ جاتے ہیں آپ نے بتایا کہ سٹوڈیو میں ایسی ہر وقت چل رہا ہوتا ہے اس کے باوجود آپ کو دیکھ کر سردی لگتا ہے کہ نہیں ہے آپ کو سلام جی بالکل ہمارے سٹوڈیوز میں ایسی اس لیے چل رہے ہوتے ہیں کہ جو ایکوپمنٹ جس پہ یہ کیمرا جن کے تھروں ہماری تصویر آپ تک پہنچ رہی ہے یہ ایسے ٹیکنالوجی ہے کہ اس کو گرم نہیں ہونے دینا چاہیے اس کے لیے کھولنگ بہت ضروری ہے تو ہمیں آپ کو اگر سردی مطلب اگر سترہ ڈگری لگ رہی ہے تو ہمیں تیرہ بارہ پر لگ رہی ہوتی ہے بلکل 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 تھند ہمارے سٹوڈیو میں بہت زیادہ ہوتی ہے اصر تینکیو ویڈی مچ اتنے غور سے آپ پروگرام دیکھتے ہیں آخری میسیج ہے جی مبشر احمد کا قرنگی کراچی سے مبشر کہتے ہیں پچھلے دنوں حلیم اور نہاری کے پانچ ڈبوں سے روزانہ ناشتے کی بات ہو رہی تھی جو توسیق صاحب کراچی سے لے کر گئے تھے لیکن اب ہمیں واضح فرق نظر آ رہا ہے اور وہ یہ کہ ڈبے لگتا ہے ہو گئے ہیں ختم اور آپ نے باقاعدہ فوکس کر لیا ہے اپنے ویٹ لاؤس پہ آپ کا گرتا ہوا وزن اب سکرین پر نظر آنے لگا ہے شاباش توسیق مبشر احمد یہ کارڈ میں سنبھال کر رکھوں گا یا میں ٹرینر کاشرپ کو دکھاؤں گا جی ہاں بالکل پچھلے ہفتے وزن بہت زیادہ پچھلے مہینے بڑھ گیا تھا اور اب آج ہی میں ہاتھ سبہ صدیر کو اپنے پروڈیوسر کو بتا رہا تھا کہ میں 86 کلو سے اب 84 کی طرف آج 84.3 تھا سبہ روز آپ کو ساتھ ساتھ update دیا یعنی 84 تھا نہیں پہلے جب وزن بڑھنا شروع ہوا تو 78-79 تھا جو کہ ideal weight پھر میں 86 کلو پر چلا گیا بلکل thanks to کراچی کی نہاریاں اور حلیم کراچی کی کھانے کھانے ایسا ہی ہے thank you very much منحل بڑے مزے کی messages تھے اور بہت اچھی لگ رہی ہو آج بلکل ایسے لگ رہا ہے کہ مئی کے مہینے میں ہم شوک کریں بلکل نہیں ہے بہت سردی ہے کاش میں آپ کو دکھا سکتی اور سمجھا سکتی اور رائے جناب چل کے لیں گے ایک چھوڑا سا break break کے بعد summer آ رہی ہے summer zaya جو کہ ایک career council لنگ کرتی ہے career councillor ہے بھی اور نہیں بھی ان سم ذرا آپ کو بتلائیں گے خود بجاب کرتی ہے ایک hotel انڈسٹری کے اندر بڑا زبردست ان کا کام ہے لیکن وہ کہتی ہے میں youngsters کو encourage کرنا چاہتی ہوں بتانا چاہتی ہوں کہ career کو کیسے develop کرتے ہیں interview کیسے دیتے ہیں نوکری کے لیے apply کیسے کرتے ہیں cv کیسے بناتے ہیں summer بہت عرصہ پہلے رائزنگ پاکسان کی family کا حصہ تھی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے سے چھٹیوں پہ تھی اپنی کچھ ذاتی مصرفیات کی بینا آج سے پروگرام میں دوبارہ آپ انہیں دیکھیں گے اس break کے بعد